نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کو عام طور پر دیکھو گا آپ نے کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں تو ایک دوسرے پر پھینکنے مارنے لگتے تو ایز لانگ ایز کوئی چیز کسی کو ہرٹ نہ کرے ہرٹ سے بڑی ہوئی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دلیل کیا ہے اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان پانی کی چھینٹے کا تبادلہ ہوا تھا یہ جو وارٹر گیم ہوتی ہے اس کو اگر حد کے اندر رہ کے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں دوسری دلیل صحابہ کرام ایک دوسری کی طرف خربوزہ پھینکا کرتے تھے یہ نہیں مطلب چلتا کٹے ہوئے تھے یا صحابت تھے لیکن اس سے مجھے جو میرے امیجنیشن میں آ وہ یہ کہ اگر بال کی شکل میں ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں اچھا میں پھینکتا ہوں تم پکڑ کے دیکھو یہ نشانہ باز وقتم کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکنے کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا چھلکا پھینکا ہو یا انہیہو بتیخ کا لفظ آتا ہے یتبادحونا بتیخ اور تبادح میں ایک دوسرے کی طرف مارنا یا پھینکنا یہ بھی کھیلنے کی ایک قسم دین کی جو روح ہے وہ نہیں ہے یا تو ہم دین کے نام پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں یا پھر حد سے بڑھ جاتے دوسری طرف تو دونوں کے ویچ میں رہنے کی ضرورت ہے آج کا سبق پچھلے ہفتے کے سبق کا تتمہ ہے تتمہ کا کیا معنی ہوتا ہے تتمہ لکھیں گے کیسے تاتا میمہ تمت کلمات ربکتے سے آتا ہے نا التبسم مسکراہت سمائل اس کا مادہ ہے باسین میم بسم یبسم بسمن مسکرانا باسم کہتے ہیں مسکرانے والے کو بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں باسم بہت خوبصورت نام ہے بسام بھی ہوتا ہے فعال کے وزن پر بہت زیادہ مسکرانے والا اسی طرح بشاشت کا لفظ بھی آتا ہے اور بشاشت کا لفظ چاہے وہ مسکراہت سے زیادہ وسیع ہے ہنسمک ہونا کشادہ روح ہونا خوش ہونا تبسم نام بھی ہوتا ہے اور تبسم کا معنی بھی مسکرانا ہے اور یہ ابتسام اس کا مصدر بنتا ہے ابتسام باب افتعال سے مادہ وہی ہے بسم اور بسمتن بھی کہتے ہیں بسمہ بھی نام ہوتا ہے بعض لوگ اس کو بسمہ کہتے ہیں حالانکہ وہ اصل میں کیا ہے بسمہ بسمتن یعنی مسکراہت سمائل ان عبداللہ ابن الحارف ابن جزئن یقولو ما رأیتو احداً كان اکثر تبسماً من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ احمد ان عبداللہ ابن الحارف عبداللہ بن حارف ابن جزئن یعنی ابن جزئن نام کا حصہ ہے ان سے روایت ہے یقولو وہ کہتے ہیں ما رأیتو نہیں میں نے دیکھا احداً کسی ایک کو بھی نوون کانا جتا اکثر زیادہ یا اکثر تبسماً مسکرانے میں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رواہ احمد اس کو مسند احمد میں روایت کیا گیا یا امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اس کو روایت کیا ہے سیدنا عبداللہ بن الحارف ابن جزئن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ایک دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غم اور دکھ اور تکلیفیں کسی پر نہیں آئیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا مسکرانہ کسی خاص خوشکن قیفیت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ ہر حال میں مسکرائے کرتے تھے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں مسکرانے پر مجبور کرتی ہے یا ہر حال میں مسکرانہ سکھا دیتی ہے کیونکہ مسکرانہ صرف ظاہری فعل نہیں ہے صرف چہرے پر امو کا کھولنا یا ہونٹوں کو تھوڑا پھیلا لینا ہی مسکرانہ نہیں ہے بلکہ مسکرانہ دل کی قیفیت کا ایک عملی اظہار ہے اگر انسان کا دل خوش نہ ہو تو انسان مسکرانہ نہیں سکتا اور ایک مسکراہت وہ ہوتی ہے جو انسان تکلفاً اپنے اوپر تاری کرتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو عادتاً ہوتی ہے تو مسکراہت عادت کب بنتی ہے جب انسان خوشی اور غم دکھ اور تکلیف اچھے اور برے ہر حال میں مسکرانہ جانے اور ہر حال میں مسکراہ کون سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے جو اس پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہے جس کے اندر ایک سنس اف اچیومنٹ ہو احساس یافت ہو کہ میں نے کچھ پایا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے احساس محرومی کا شکار انسان مسکرا نہیں سکتا اس کے چہرے پر تلخی اور مایوسی ناومیدی اور ایک غم کی سی کیفیت ہوگی مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرہ اس کا مسکراتا رہتا ہے اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پوزیٹیو تھنکنگ ہو مصبت سوچ ہو جب انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرے اپنے دل ہی دل میں ان کی طرف توجہ دے جب انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی ہو دوسروں کی خیرخواہی ہو ایک مسکراہت وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی ہوتی یعنی تنہائی میں بھی انسان مسکراتا رہتا ہے اور تنہائی میں مسکرانا کس کے لئے ہے اللہ کے لئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ مسکرانے کی عادت کب بنتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے مثلا اگر آپ اللہ تعالی کی کسی بھی نعمت پر سوچنا شروع کر دیں اور سب سے بڑھ کر نعمتِ ہدایت پر اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کے ملنے پر اس کے پانے پر تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے اندر ایک مسکرانے کی کیفیت جنم لے گی پھر آپ کو مسکراہت اپنے اوپر تاری نہیں کرنی پڑے گی مسکراہت کا خول نہیں چڑھانا پڑے گا اس کے لیے ایک شعوری کوشش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ کے مزاج کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو دردہ سے حضرت ام دردہ روایت کرتی ام دردہ کون تھی فقیحہ خاتون تھی صحابیہ تھی بہت سمجھدار تھی بہت جاننے والی تھی ان کے شاہر ابو دردہ بھی بہت اچھے صحابی تھے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شاہر کو دیکھتی کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے لگتے یعنی جب بھی وہ کوئی حدیث سناتے یا حدیث روایت کرتے تو مسکراتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاص طور پر حدیث سناتے وہ کیوں مسکراتے ہیں تو مسلم احمد ہی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا یہ کون کہہ رہے ہیں ابو دردہ رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یحدث حدیثا کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں کوئی حدیث سنا رہے ہوں کوئی بات کر رہے ہوں مگر یہ کہ وہ مسکراتے تھے فی حدیث ہی اپنی بات میں تو جب میں آپ کی بات کرتا ہوں آپ کی بات آگے روایت کرتا ہوں تو صرف الفاظ کو روایت نہیں کرتا بلکہ عمل کو بھی روایت کرتا ہوں اگر سارے دیندار لوگ صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کرتے وقت مسکرانے لگے تو کون دین سے بھاگے گا ہم لوگ بعض وقت کلام پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن کلام کے ساتھ جو اسٹائل تھا آپ کا جو طریقہ کار تھا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اگلی حدیث اس کے بارے میں ہے وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت مسکرائے میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں نمبر ایک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا کتنا بھی غم ہو دکھ ہو پریشانی ہو لیکن فوراً اپنے ذہن کو موڑ دیں کس کی طرف جو پایا ہے جو ملا ہے جب یہ خیال آتا ہے انسان کو نہیں ہے ویسا نہیں تو خود بخود دل میں سوچ میں انسان کے اندر ایک تلخی آنے لگتی اور پھر وہ تلخی چہرے سے نمائے ہونے لگتی لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو موڑ لے اس طرف کہ میرے پاس یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے تو پھر کیا ہوگا جب خیالات اچھی ہوں کہ سوچ اچھی ہوگی تو خود بخود آپ مسکرانے لگیں گے دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والے تھے جب اس سنت کو آپ یاد رکھیں اس مثال کو آپ یاد رکھیں تو عمل میں مدد ملے گی یعنی جب انسان کسی بھی گھٹن کسی بھی تنگی تکلیف کا شکار ہو اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو ترہ ترہ کی خوف لاہق ہوتے ہیں اور شیطان کا کام کیا ہے انسان کو خوف زدہ کرنا مایوسی پیدا کرنا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں تو تمہارا کیا بنے گا تمہارے پاس وہ نہیں تو اب تمہارا کیا ہوگا انسان سوچے کبھی کہ اتنے سال جو منہ زندگی کی گزارے تو وہ بھی تو گزر ہی گئے نا سب کچھ تو نہیں تھا جتنا کچھ تھا اس کے ساتھ گزر گیا آگے بھی اللہ رازق ہے وہ رب ہے انسان نہیں ہیں چیزیں نہیں ہیں ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے آج اگر آپ کو کوئی امکانات کسی چیز کے نظر نہیں آرے تو ضروری نہیں کہ یہی دن ہمیشہ کے لئے تاری رہے گا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر سبیر کی ایک شام ہو جاتی ہے اور ہر روز ایک نیا دن نکلتا ہے اور کل یوم ہوا فی شان یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لئے بھلائی ہے عن ابی ذر قالا قال لیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئن ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلقن رواہ مسلم کتاب البر والسلتی عن ابی ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال لیان نبی کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحقرن ن نا تم حقیر جانو نون مشدد کیوں ہے تاقید کے لئے بلکل حقیر نہ سمجھو من المعروف نیکی میں سے شیئن کسی بھی چیز کو نیکی کا کوئی کام حقیر نہ جانو چھوٹا نہ سمجھو ولو اور اگر سے ان یہ کہ تلقا تم ملاقات کرو اخاک اپنے بھائی کو بوجہ سات چہرے کے تلقن کشادہ کھلے عن ابی ذر قال قال لیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئن ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلقن رواہ مسلم کتاب البرب والسلہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یعنی خاص ابو ذر سے کہا نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگر سے تم اپنے بھائی سے کشادہ پشانی سے ملو کھلے چہرے کے ساتھ اور کشادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کھلا اور کھلے کا مطلب کیا ہے اگر آپ آنکھیں کھولے تو وہ انسان کے لیے خوف کا ذریعہ ہوتی اسی طرح اگر آپ کانوں کو حرکت نہیں دے سکتے تو چہرے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا کھولنا ہوتا ہے مو کھولنا ہوتا ہے چہرہ تب ہی کھلتا ہے جب مو کھلتا ہے جب مو کھلتا ہے تو ساتھی گال وغیرہ بھی اور باقی سب بھی پھیل جاتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بوجھن تلقن کھلے چہرے سے یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ دیکھیں کہ انسانوں کا باہم میل ملاب انٹریکشن یہ ترقی کی بنیاد ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں سوشلائز کریں اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ بالکل آئیسولیٹ ہو جائیں گے تنہائی پسند ہو جائیں گے لوگوں سے چھپنا شروع کر دیں گے تو اس میں کوئی خیر نہیں اس کوئی بھلائی نہیں کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا آپ کو ہر صورت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملنا ہے خواہ آپ کم لوگوں سے ملیں یا زیادہ لوگوں سے ملیں مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کیا کریں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں شوہر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا بچے پیدا ہوگے تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا پھر اس کے بعد ایکسٹینڈ فیملی باقی جو رشتدار وغیرہ اگر قریب ہیں تو ان سے مل ملاقات اگر وہ قریب نہیں ہیں تو جو بھی آپ کے ہمسائے ہیں یا اور اگر آپ کہیں کام پر ہیں یا کہیں بھی تو ضروری ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ مل جول قائم رکھیں لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہی انسان میل جول قائم رکھتا تو اس میں کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی انسان کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر اس سے کوئی دکھ پہنچے ہی نہ یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلان شخص سے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچے جو جتنا قریب ہوتا ہے جس سے آپ جتنا زیادہ ملتے ہیں اس سے آپ کو اتنی تکلیف زیادہ پہنچتی اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے کاٹ کے الگ ہو جائیں اور ایک یہ ہے کہ ملتے رہے دکھ اٹھاتے رہے اور بھولتے رہے اور ان دکھوں کے اندر مسکراہت کمیٹھا گولتے رہے اور ان کو کم کرتے رہے تو انٹریکشن جو ہے یہ زندگی میں جہاں مشکل آتا ہے وہاں خوبصورتی پیدا کرتا ہے اور اس خوبصورتی میں پھر مسکراہت مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے یعنی انسانوں کی جو ملاقات ہیں یہ جو میل ملاب ہے اس میں خوبصورتی کس سے آتی ہے مسکراہت اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ بتائے اب یہ ملاقات کوئی خاص کوئی فارمل قسم کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے تائم لے کر خاص طور پر آپ ایک پرتکلف انداز میں کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ مل رہے ہیں اور آپ مسکراہتیں ایکسچینج کر رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے مثال کے طور پر آپ صبح صبرے اٹھتے ہیں سب سے پہلے جس کی شکل دیکھتے ہیں جو بھی ہے اس کو دیکھ کر پہلا کام کیا کریں مسکرائیں آپ کا دن اچھا گزرے گا اس کے بعد جس سے ملے اس کے بعد جس سے ملے جس کو بھی ملے مسکرائیں کیا سوچ کے کہ اس نیکی کو حقیب نہ سمجھو اس کو چھوٹا نہ جانو کیونکہ یہ کئی نیکیوں کے دروازے کھول دے گی اس سے کمیونکیشن کا آغاز ہوگا انٹریکشن کا آغاز ہوگا اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ بدگمانیاں دور ہوں گی جب بدگمانیاں دور ہوں گی تو تعلقات میں اور بہتری آئے گی تعلقات میں بہتری آگی کمیونکیشن بڑھے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بہت سے الجھے ہوئے مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انسان عام طور پر جیسے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلان اچھا نہیں کیا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس وہ آج میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا وہ میرے خلاف بات کر رہا تھا فلان نے میرے ساتھ یہ کر دیا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں شکایت رہتی ہے اب اگر ہم اس میں اپنے آپ کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں کہ اچھا ہم نے کیا کیا تھا تو میں پتہ سے لے گا کہ آغاز ہم ہی نہیں کیا تھا اگر کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں مسکرایا تو میرا کیا فرض بنتا تھا مجھے آغاز کر لے میں چاہیے کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنْتَلْقَا تم ملو تو یہاں ہم خود ہیں نا وہ تم کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اگر ابو ذر کو کہا لیکن یہ صرف ابو ذر کے لیے تو نہیں تو سب کے لیے کیا آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے تھے تو پھر اگر کوئی آغاز نہیں کرتا تو ہمیں آغاز کرنا ہے اچھا ہماری طرف سے آغاز ہوگا تو کائنات کا ایک اصول ہے کہ دو اور لو give and take give and receive جو دو گے وہی ملے گا وہ اس سے بھری نگاہیں ڈالو گے تو وہی ملے گا مسکراتا ہوئے چیرہ دکھاؤ گے تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں بالاخر تو کوئی مسکرائے گا کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سنت ہے اور یہ ثواب ہے اور بعض لوگ بھولے رہتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے ان کو یاد کرائیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ پودوں اور پہاڑوں کا فرق دیکھئے درخت ساتھ ساتھ جو لگے وہ تھے کیا آپ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں کیسے ہلتے جلتے رہتے ہیں ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی ایک طرف جھوم جاتے ہیں کبھی دوسری طرف جھوم جاتے ہیں مومن کی مثال کیا ہے پودے کی طرح ہے جب ہوا چلتی ہے تو جھک جاتا ہے لیکن پہاڑ پتھر وہ نہیں جھکتے کائنات کی اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ یا تو ہم پودوں کی طرح ہیں اور یا ہم پتھروں کی طرح ہیں کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں وہ نہ جھکتے ہیں نہ بینڈ ہوتے ہیں نہ ہی کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں سیدھے کے سیدھے ہی اکڑے رہتے ہیں اور کچھ لوگ دائیں بھی سلام کریں گے بائیں بھی کریں گے اس سے بھی اچھی طرح بات کریں گے اس سے بھی کریں گے ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھیں گے اور پھر خاص طور پر آپ نے دیکھا گیا کہ جب کوئی ہوا چلتی ہے تو ہوا کس چیز کی علامت ہے ہوا جو ہے وہ ایک پیغام لاتی ہے یعنی موسم بدلنے کی علامت ہے بیسیکلی آپ کہیں اگر آپ ویڈر چینج کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو موسیلی یہ ہواوں کے رخ سے بدلتا ہے تو اس کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں موسم کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے ٹمپریچر کے بدلنے سے فضاء کے تبدیل ہونے سے تو ہر روز ایک جیسی فضاء نہیں ہوتی کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں کبھی کوئی ٹینشن بھی گھر میں ہوتی ہے کبھی کوئی اور وجہ ہوتی یعنی بہت سری چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھو گا کہ ہوا کسی بھی روح کی چلے گرمیوں میں آندھی چلے یا سردیوں میں سخت ہنڈی ہوا چلے درخت دونوں ہواوں میں کیا کرتے ملتے رہتے انٹریکٹ کرتے رہتے تو انٹریکشن جو ہے یہ ایک کائناتی یونیورسل کلچر ہے اور جو چیز جتنا انٹریکٹ کرتی ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ پانی ہے کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے ہوں یا کبھی جھیل کے اوپر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں کس طرح ان کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے کس قدر خوبصورتی اس میں ہوتی ہے ایک حرکت بھی ہے اور ایک انٹریکشن بھی ہے اور ایک خوبصورتی ہے اور وہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے لیکن وہیں پر اگر آپ کسی کنارے رکھے ہوئے پتھر کو دیکھیں تو وہیں کا وہیں بادلوں میں آپ دیکھیں بارش کا برستی جو وہ کٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ملاب ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے کہاں سے صورت نور میں اس میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پھر ان کے درمیان ملاب پیدا کرتا ہے 43 آیت ہے بادل اٹھتے ہیں پھر ان میں ملاب ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے ثم يجعله رکاما پھر ایک دوسرے کے اوپر تین لگ جاتی ہیں فتر الودق پھر تم دیکھتے ہو بارش کا کترہ یخرج من خلاله اس کے اندر سے نکلتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ یَقَادُ سَنَا بَرْقِهِ کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے تنہا رہنے سے نہیں آتی اگر ہوا تنہا رہے پانی تنہا رہے کیونکہ ہوا آتی ہے پانی اٹھاتی اور اوپر جاتی دونوں کا ملاپون انٹریکشن ہوا اوپر گئے اوپر اور بادل پھر اکٹھے اوپر ملاپون پھر وہاں سے بارش برسی کس قدر خیر ہے بارش کے اندر تو اس میں انسانی ضرورت ہے کیا باہم ملنے جلنے اور باہم ملنے جلنے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں اسی لیے وہ شخص جو دوسروں سے ملتا رہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہے اور نہ کسی کی تکلیف دیکھے اور نہ ہی اس پر کوئی صبر کرے ایک عام مشکل جو لوگوں پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دین پڑھ لیتے ہیں خاص طور پر دینداروں کی یہ بہت بڑی مشکل ہے پھر وہ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے یا ملنا ان کو بڑا مشکل لگتا یا ناغوار لگتا ہے جو دین پر نہیں ہوتے یا اگر کسی ایسی مجلس میں کٹھے ہو بھی جائیں مثلا کوئی شادی بیعہ ہے کوئی پارٹی ہے کہیں پر کسی جگہ تو پھر کیا ہوتا ہے چپ گم سم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے کسی سے بات نہ کی اور ایک مصنوعی سنجیدگی اپنے اوپر تاری کر لی یا کرٹیکل نظروں سے دوسروں کو دیکھتے رہے یہ چیز دین کے لیے انتہائی خطرناک ہے انتہائی غلط نمونہ ہے دین کا یا پھر اس انتظار میں رہے کہ بھی کوئی آئے اور ہم سے ملے کیا کرنا چاہیے خود اٹھنا چاہیے خود جانا چاہیے خود ملنا چاہیے خود سلام کرنا چاہیے خود ہر ایک کا حال پوچھنا چاہیے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا برابر کا ہو خود سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ دین کے کیریئر ہیں لوگ آپ کو دین کے نام سے جانتے ہیں اور اگر آپ کسی کی بات کے جواب ہی نہیں دیتے تو یہ کیا ہے آپ کے اندر کوئی ایروگنس ہے یا کوئی احساس کمتری ہے انفریارٹی کمپلیکس ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ابنورمل بہیوئر ہوتا ہے بسیس ابنورمل وہ بھی انسان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اب میں نے آپ کو مثال سنائی تھی ایک صحابی کی جن کا نام ظاہر تھا جو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور سیاہ فام تھے کالے رنگ کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں سے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے حدیتاً اور وہ اپنی چیزیں بھی لا کے بیچا کرتے تھے تو اب کیا ہوا کہ وہ آئے اور بازار میں کچھ بیچ رہے تھے تو انہوں نے نوٹس نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا آپ ان سے اتنی محبت کرتے اب دیکھئے شخص کون ہے دہاتی ہے گاؤں کرانے والا ہے کالے رنگ کا ہے غلام ہے بظاہر کیا سٹیٹس ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اگنور نہیں کیا چکے سے پیچھے سے گیا اور جا کے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کون مجھ سے اس کو خریدے گا بزار میں تھے بظاہر لوگ خریدنے بیجنے والے جا رہے تھے کون اسے مجھ سے خریدے گا تو پتہ چلا کہ اچھا اللہ کے رسول ہیں کہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھے بیچا تو آپ گھاٹے میں رہیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان معاشرتی سٹیٹس ان کا کیا تھا جب وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچ کے تو آپ نے فرمایا نہیں تم بڑے قیمتی ہو تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو انتغالن اللہ کے ہاں تم بڑے مہنگے ہو ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کیا ایسے اب جیسے ہمارے گھر میں ادری صاحب اور میں ہوتے عام طور پہشام جیسے سکول میں کچھ تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں میں ہی ہوں لیکن میں اکثر جا کے وہ کمپیوٹر بیٹھے کچھ کام کرتے ہیں تم پیچھ سے آکے آنکھیں بند کر دیتی ہوں بچپن میں ہم اکثر یہ کھیل کھیلا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈز وغیرہ کہ ہم ایک دوسرے کی پیچھے سے آنکھیں بند کرتے ہیں بتاؤ کون ہے اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے پتہ ہوتا وہ ہاتھ اچھا یہ فلان ہے یہ فلان ہے تو بعض وقت پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی گھر میں ہے اور اسی نہیں آکے آنکھیں بند کی ہیں لیکن دوسرے کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم ہیں تو اس میں بعض وقت ہم اتنے سنجھیدہ ہو جاتے ہیں کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اس کو پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں اچھا میں بیچ رہا ہوں اس کو کون لے گا ہوں اس سے یہ کیا جسٹر ہے اپنایت ہے امپورٹنس دینا ہے بہت سے بھاری بہت جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں ایک اور صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت نومان ان کا بھی قصہ بڑا دلچسپ ہے وہ آپ سے بہت بے تکلپ تھے ہر ایک اپنے اپنے مزاج ہوتا نا بہت بے تکلپ تھے آپ سے جب کوئی وازار میں نئی چیز آتی تو وہ چیز لاکر آپ کی صدمت میں بطور حدیہ پیش کر دیتے اور جب دکاندار پیسے مانگنا صحاب کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ جاتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول فلان چیز کی قیمت آپ ان کو دے دیں آپ فرماتے بھائی تم نے وہ چیز حدیہ کے طور پر مجھے دی تھی وہ کہتے اللہ کے قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ سن کر آپ مسکراب پڑھتے اور اس کو قیمت دے دیتے دیکھیں بعض چیزیں گھر کی خرید نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں ان صحابی کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو اب ان کو پتہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے اور نہ خریدیں گے خود تو بھلا کے دے دیتے کہ تیسے چلیں آپ کی بچ تدا کریں اب بعض چیزیں گھر کی خرید نہیں ہیں آپ ہزمین وائز دونوں جا رہے گر شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ کہیں یہ میں نے آپ کے لئے گفٹ لیا ہے اب آپ پیرمنٹ کر دیں دیہاں یہ لڑکوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں آغاز کرنا چاہیے اگر کوئی نہیں مسکراتا ہے یا اس کو عادت نہیں ہے تو ہم ہم آغاز کریں کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھلا شاہ اس کو تو دیکھ کے مسکرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس لئے تو مسکرانے ہی نہیں تو بھلے نہ مسکرائے آپ مسکراتے رہیں اگلی حدیث انا بی ذرن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخی کا لکا صدقہ رواہ الترمذی کتاب البری والسلح سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک تمہارا مسکرانا فی وجہ اخی کا تمہارے بھائی کے چہرے میں لکا تمہارے لئے صدقت صدقہ ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی تیرے لئے صدقہ ہے یعنی ایک نیکی کا کام ہے اور انسان کے پاس ضروری نہیں کہ ہر وقت مال ہو یا کوئی دینے کی چیز ہو ایک چیز جس کے دینے میں کچھ بھی خرچ نہیں آتا بلکہ دینے والے کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے وہ مسکراہت ہے اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو کم نہ سمجھو حقیب نہ سمجھو تو معلوم نہیں کہ آمت کے دن صرف ایک مسکرانے کی نیکی جو ہے ہو سکتا وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسکراہت حقیقی ہو دو طرح کی مسکراہتیں ہوتی ایک ہوتی فیک جس میں صرف انسان مظنوعی طور پر کچھ مو کھول لیتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس کا پروفیشنل سمائل کہتے ہیں تجارتی لیکن ایک ہوتی ہے حقیقی حقیقی مسکراہت اور جو حقیقی مسکراہت ہوتی ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ ہونٹوں پہ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی اور اس کے باقی جسم کے آزاز سے بھی پتہ چل رہی ہوتی پوری شخصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی اس کے دل کا حال بیان کر رہی ہوتی ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو میتیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہت محسوس ہوتی ہے کیونکہ اگر زندگی میں عادت ہوگی تو موت کے وقت بھی انشاءاللہ اور مرنے کے بعد بھی اگر دل صاف ہو تو حقیقی مسکراہت آتی ہے پھر آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لئے خود کو پش کرنا پڑتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ پھر اوپر اوپر سے ہوتی ہے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے اور جسم پر مسکراہت کے کیا فائدہ ہی آپ کو بتائیں گے ایک تو ہوتا ہے جو اریجنل سمائل ہوتا ہے اس میں ماؤت کے اراؤن جو مسلز ہوتے ہیں اور آنکھ کے اور فورہیڈ کے جو مسلز ہوتے ہیں سارے یوز ہوتے ہیں جو دوسری طرح کا سمائل ہوتا ہے which is a fake smile or the pan-american smile اس میں صرف اور صرف موہ کے گرد جو مسلز ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور انسان جب ریل سمائل کرتا ہے تو اس سے افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مائن جو ہوتا ہے وہ it produces endorphins which acts as a natural pain killer in the body and it gives a sense of well-being یعنی تھکاوت بھی دور سکتی ہے بعض لوگوں کے مسلز نہیں ہوتے مسکرانے کے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے علاج کرنا پڑتا ہے اس کا یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک تیز دی ہے اور ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے اور خاص طور پر جو مسکرانا صدقہ ہے یہ کتنی خوبصورت بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کتنا نفع بخش انسان ہے یعنی فائدہ دینے والا ہے یعنی اگر آپ آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے صرف سمائل ہی دے رہے ہیں تو بھی آپ دوسرے کو کیا پہنچا رہے ہیں فائدہ کیونکہ آپ کو دیکھ کر وہ مسکرائے گا کیونکہ فیشل فیڈ بیک آئے گی تو جیسے آپ ریاکٹ کریں گے وہ سامنے والا بھی کرے گا گویا آپ صرف خود نہیں مسکرائے بلکہ آپ نے کیا کیا دوسروں کو بھی مسکرانے والا بنا دیا کیونکہ چہرے کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے نا تو چہرے پہ جھریان بھی پھر کم پڑتی مسکرانے سے جو انڈورفنس سیکریٹ ہوتے ہیں وہ نیچرل پین کلر ہیں یعنی باڈی کو اندر اندر ہیل کریں گے اور ریلاکس کریں گے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ سوشل انٹیلیجنس کی علامت بھی ہے لکھ لی جی ایک ورڈ کی ورڈ ہے سوشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس کی کئی قسمیں ہیں اور یہ ایک سوشل انٹیلیجنس یعنی کہ کون شخص سوشلی کتنا انٹیلیجنس ہے اور خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس انٹیلیجنس کی بہت ضرورت ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قد تضاحکا حتی ارامنہ لہواتہ انما کان یتبسم رواہ البخاری کتاب الادب انعائشت رضی اللہ عنہ عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالت کہتی ہیں ما رأیتو نہیں میں نے دیکھا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستجمعا جمع کرتے ہوئے یعنی بہت زیادہ قطو کے بھی بھی داہکا ہستے ہوئے یعنی اچھی طرح پورے طور سے کھل کر ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس میں تھٹا ہو یا کہکا ہو کہکا لگاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی جہاں آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے وہاں آپ نے کبھی کہکا نہیں لگایا کہ آواز کے ساتھ بہت زور زور سے ہنسے کیونکہ وہ دوسری ایک سیم ہو جاتی ہے حتی ارہا یہاں تک کہ میں دیکھوں منہو آپ سے لہوات ہی آپ کے حلق کا قوہ لہوات جو ہے یہ لہات کی جمع ہے لہات کہتے ہیں حلق کے اندر وہ ایک چیز لٹکی بھی ہوتی نا قوہ بولتے ہیں اس کو گھنڈی بھی بولتے ہیں پنجابی میں اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوری طرح مو کھول کے اور بہت شور کر کے ہنسا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ مسکراتے تھے بے شک آپ مسکراتے رہتے تھے میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے رہتے تھے مسکراتے رہتے تھے سیدہ عاشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قوہ نظر آنے لگتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے یعنی مسکرانے میں ایت ڈال جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلہ اور ایک اور روایت میں آتا ہے لا تکسرو اقلہ کا مطلب قلیل کرو لا تکسرو دحک بہت زیادہ مت حسو فَإِنَّا كَسْرَتَ الدِّحْكِ تُمِیتُ الْقَلْبُ کیونکہ بہت زیادہ حسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھو گا کہ جب آپ بہت زیادہ کہکے لگا لیں یا بہت زیادہ حسنے تو اس کے فوراً بعد وہ جو خاموشی کا وقفہ ہوتا ہے اس میں ایک اداسی بھی ہوتی ہے اور ایسا لگتے جیسے کوئی چیز خوص ہی گئی ہو لیکن اگر آپ مسکراتے رہے تو مسکراہت کے اینڈ پر آپ کوئی خوشی سے محسوس ہوتی رہے گی یعنی وہ کنٹینس پروسس ہوگا جبکہ ایکسٹریم رویہ کیا ہوتے ہیں یا بہت سنجیدہ کوئی بات ہی نہیں کرنی اور یا پھر خوب شور مچا کے ہسنا اور اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں تو یا ادھر یا ادھر یہ پسندیدہ صورتحال نہیں ہوتی اصل پسندیدہ چیز کیا ہے درمیان میں رہے انسان اعتدال میں رہے میں ایک لیکسٹر سن رہی تھی فائز چیال پاکستان میں ایک بہت اچھے ایک سکالر کہہ لی تھی ایک ریسرچر تو ان کا ایک لیکسٹر میں سن رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی سے اعتدال ختم کر دیا وہ ایک پروگرام پر تفسرہ کر رہے تھی کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں دو تین سو لوگ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں سب کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے پریشانیوں میں ڈوبے میں چہرے ہیں اور معلوم نہیں کسی سے لڑ جگڑ کر آئے ہیں کیونکہ کسی کے چہرے پر بھی مسکراہت نہیں تھی یعنی اتنے سارے آڈیا سے سپیچز دیتے ہیں کہیں کوئی مسکراہت نہیں تھی اور تھوڑی دیر میں کوئی بات ایسی ہوئی جو مسکرانے تھی تھی تو لوگ اس طرح لوٹ پوٹ ہو کر آنس رہے تھے کہ جیسے کبھی انہوں نے کوئی غم نہ دیکھا ہو تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا دو روئیہ ہیں یا تو یہ حال تھا کہ کوئی مسکراہی نہیں رہا تھا اور یا یہ حال ہے کہ جیسے وہ کرسیوں سے بھی گرنے لگیں اب اعتدال نہیں ہے جبکہ اعتدال زندگی کے حسن بخشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اعتدال غم ہے تو بھی خوشی ہے تو بھی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے تو بھی اپنے حد کے اندر اور بہت غم کی بات ہے تو بھی حد کے اندر کیونکہ ایسے روئیہ پر انسان کو ملامت نہیں ہوتی گلٹ کب ہوتی ہے جب آپ ہائپر ہو جاتے ہیں غصے میں یا غم میں یا خوشی میں یا کسی بھی چیز میں بہت زیادہ کوئی چیز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں لیکن اگر آپ درمیانی رفتات سے چلتے رہیں تو چلتے رہیں گے ہمیں دیکھو گا اگر آپ ٹریڈ مل پہ جاتے ہوں تو مثال کے طور پر اگر آپ شروع میں ہی ہائی سپیڈ پر شروع کر دے تو کیا کریں گے تھوڑی دیر میں اقتار جائیں گے تھک جائیں گے اور بند کر دیں گے لیکن اگر آپ تھوڑے سے شروع کریں سٹیپ بھائی سٹیپ اور پھر بھی درمیان میں ہی رہیں تو آپ جتنی دیر چاہیں آپ اس پر واک کر سکتے ہیں تو دیر تک کام کرنے کا نسخہ کیا ہے اتداز ایک اور چیز جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو حسنہ میں ملتی ہے وہ ہے غیر معمولی حالات میں مسکرانا مثلا اگر کوئی شخص خاموش ہے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کیونکہ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری طرف دیکھے تو ہمیشہ مسکرائے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میری طرف دیکھا اور آپ مسکرائے نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا خاموش بیٹھا آپ اس کو دیکھتے آپ مسکراتے ہیں آپ کے کسی دوستی یہ تعلق ہے آپ اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں لیکن اصل پتہ انسان کا اس وقت جلتا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو کسی پہ زیادتی کر رہا ہو اور وہ شخص اس وقت مسکرائے یہ ہے اصل مسکرانا کہ کسی کی زیادتی کے وقت مسکرانا اور یہ مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے اس کے بارے میں متفق علیہ روایہ تھا بخاری اور مسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ چل رہا تھا آپ کے اوپر موٹے کنارے کی نجرانی چادر تھی بعض وقت ایسا تھا نا کہ آپ نے دپتہ لیا ہو یا چادر تو اس کے کنارے پر کوئی چیز لگی بھی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کنارہ ہیوی ہو جاتا ہے کردرا بھی ہو جاتا ہے بعض وقت اس نے گوٹا کناری جس کو آپ کہتے ہیں تو ان کے اوپر جو چادر پھی اس کا کنارہ موٹا تھا بعض وقت تو موڑنے کی وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے ایک خردرا ہو جاتا ہے ایک دہاتی آپ سے ملا اس نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو نہائی زور سے کھینچا یعنی کوئی بات نہیں گئی کچھ نہیں کہا اور آپ جا رہے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی چادر پکڑ کر کھینچنے شروع کر دیتا ہے اور بہت ہی زور سے کھینچا اور چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندے پر نشان پڑ گیا آپ خود سوچیں کہ کتنی شدید کھینچی ہوگی اس کے بعد یعنی کھینچ کچا کے اس کے بعد وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے یعنی کسی کو کہیے کہ مجھے بھی دیجئے جو آپ کے پاس ہے یعنی کوئی غنیمت کا ہوگا یہ کہیں سے آیا ہوگا کچھ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرہ دیئے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرہ دیئے پھر آپ نے اس کو مال دینے کا حکم دیا کہ اس کو دے دو کچھ رکھیے اپنے آپ کو ایسی جگہ کوئی آپ کو پش کر رہا ہو بعض اوقات ایسا تو نے کوئی بھیڑ ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو جاتی کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو دھکا دے بڑھتا ہے یا کوئی اور اس سے گستاخی ہو جاتی ہے آپ پلٹ کے کیسے دیکھیں یہ بچے کرتے ہیں بچے ماں کے ساتھ اکثر ایسے کرتے ہیں کبھی ان کے بال کھیجتے ہیں کبھی کپڑا کھیجتے ہیں کبھی تو کیا کرتے ہیں پلٹ کے اور پھر آپ دیکھیں کہ راستے میں جا رہے ہیں آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں صرف آپ ہی تھوڑی ہوں گے اور بھی تو لوگ ہوں گے دیکھنے والے تھوڑی زیر کے لیے سوچئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے سے کسی نے آپ کا کپڑا کہیں دیا اور صرف اسے کھینچا یا ابھی کوئی نشان نہیں پڑا کچھ نہیں پڑا تو آپ اگر پلٹ کے اس کو دیکھیں گے تو کھا جانے والی نظروں سے دیر ہی ہو آج کے بعد تم کر کے تو دیکھو یہ کسی اور سے کرو آپ ایک اثارٹی بھی ہیں آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے لیکن آپ پلٹ کے اس کو دیکھیں اور مسکراتی ہیں یہ ہے اخلاق اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِي ہم کن سنتوں کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں کن سنتوں کی پیروی کا ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت پیروی کرتے ہیں اپنی مرضی کی باتوں کے جن کو ہم نے پک این چوز کر لیا کہ یہ کرنا ہے ہمیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں اور جو آپ کا ایک اوورال اخلاق تھا اور ایک آپ کا اوورال شخصیت ہے اس کے خوبصورت پہلوں کی طرف کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں یہ ایک کسی کے مسکرانے کے تجربے کی ایک دو ایکسپیریئنس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں من صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمہ علیہ وسلم یارک جوزی خیالا جو سب نے سید آزیسا وقتی نے سیدی واقعای ایک در دیا ہے اور مجھے سبور جمیل دیزام ہے ای بیتفیل پیشن جو ہر اوجاتے جو ہر شخصیم بلدی دیا ہے جو ہی نفتیکت کرنے کے لئے بیتواب سبور جمیل سبور جمیل اور مجھے سبور جمیل پیخای کیا موسیقی 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 نمبر سین کیا سکھا تنہائی میں بھی سمائل کرنا اور اگر آپ یہ سوچ رہیں پہ پرشتے کامرے لے کے کھڑے ہیں کی کام طور پر اگر ہم نہ بھی سمائل کرتے ہوں تو کب سمائل کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی فوٹو کھیج رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ چیز کہو نہ بھی سمائل کر سکتے چیز کہو خود ہی سمائل نظر آنے لگے گی اس وقت کیوں مسکراتے ہیں پتا ہوتا ہے کہ تصویر خراب آئے گی اگر نہیں مسکرائے تو امپریشن ڈالنے کے لئے دوسروں پر ایک امپریشن بنانے کے لئے کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے مسکرانا ہے اس لئے بچہ بھی مسکراتا ہے پیدا ہونے کے بعد یعنی اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور بچہ مسکرارہا ہوتا سوتے ہوئے بھی مسکراتا ہے فیٹس بھی سمائل کرتا ہے یہ ریسرچز بتاتی ہیں کہ فیٹس بھی سمائل کرتا ہے تو یہ تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی فطرت نسخ کر دیں سوچ کے بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے دین کا ایک ایسا نمونہ نہ پیش ہو کے دین نے ان کو یہ سکھایا یا قرآن پڑھ کے ان کا حال یہ ہو گیا ہے کیونکہ اس سے آپ نہیں بلکہ وہ قرآن یا وہ جو دین ہے وہ بدنام ہوگا اس میں یہ ہے کہ سمائل کی ڈگریز ہوتی ہیں اور سٹائل ہوتے ہیں ایک سمائل تنظیہ بھی ہوتی ہے اور ایک ریڈیوکیول کرنے والی بھی ہوتی ہے اور ایک خرخائی والی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو کام ڈاؤن کرنے والی بھی ہوتی ہے تو جب آپ اپنے اندر کی فیلنگز کے ساتھ مسکرائیں گے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو انشاءاللہ وہ ایسا نہیں محسوس کرے گا ایک چھوٹا سا اور بھی رائٹ اپ باتین محسوس می شہر میں تو انشاءاللہ موسیقی موسیقی اسی طرح ایک سٹکی نوٹ کے اوپر کسی اور اینڈ پر لکھ کے مسکرانہ لگا دیں تاکہ ریمائنڈر ہو کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کسی ایک نوٹ پر لکھ کے کسی دروازے پر کسی جگہ پر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسکرانے میں مشکل پیش آتی ہے وہاں لگا دیں یعنی کہ اسماعیل جو ہے وہ ایک خاموش ایکشن ہے جس خاموش لیکن اس کے اندر کیا کچھ ہے صرف ایک حکم اور میں عام طور پر جب یہ لیکچر پیپیر کرتی ہوں تو مختلف کتابیں دیکھتی ہوں جیسے آج میں نے سیرت صحابہ پر تین کتابیں دیکھی عربی میں ہیں تو اس سے میں ہی دیکھتی ہوں کہ اچھا صحابہ کی زندگی کا کوئی واقعہ مل جائے کہ جس میں وہ ان کے مزاہ یا اسماعیل یا اور اس طرح کی چیزیں تو اس ایک چیز کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کتنا کچھ یعنی آج مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کتنا کچھ ہے کرنے والا میں تو صرف ایک چیز دون رہی ہوں اور پوری کتاب میں سے مجھے کوئی اتنی سی چیز ملتی ہے لیکن اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتا بھی نہیں ہیں اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ اہدن السراط المستقیم رضی اللہ عنہم وردوان تو ان کی زندگی کی جو عملی مثالیں ہیں بہت ہی ہیلپول ہوتی ایک اور کام جو آپ ہومبر کے طور پر کریے وہ ہے سواری پر مسکرانا سوار ہو کے یعنی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھ گئے ہیں اس وقت مسکرانا یعنی سٹارٹ لیتے وہ مسکرانا اور اس کے لیے بھی حدیث ہے حدیث کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک سواری لائی گئی جب سوار ہو چکے تو کہا الحمدللہ پھر یہ دعا پڑی سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنا له مقرنین واننا الى ربنا لمنقلبون پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مرتبہ الحمدللہ کہا تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی فاخفر لی فانہو لا یخفر الذنوب الا انت راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کھلا کے ہن سے یعنی اچھا خاصا ہن سے میں نے بے موقع ہنسنے کی وجہ دریافت کی کہ یہاں تو ہنسنے والی کوئی بات نہیں تو آپ کیوں ہنسے ہیں فرمایا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح دعا پڑھی تھی یعنی جیسے میں نے پڑھی اور پھر آپ مسکرا دیئے تھے میں نے آپ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی یعنی حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یہ کہنے پر کہ خدایہ تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا اس کے گناہوں کو نہیں بغ سکتا یعنی جب بندہ استغفار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے مسکرائے یعنی خاص طور پر اس موقع پر اب یہ کمیونکیشن کس کے ساتھ ہو رہی ہے دل ہی دل میں اب یہ شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کیا چیز انسان کو ہر وقت مسکرانے پر مجبور کر سکتی تو وہ اپنے اندر ہی کی بات ہے نا وہ اندر کی جو کمیونکیشن ہے آپ کی آپ کے رب کے ساتھ تو وہ تنہائی میں بھی آپ کو مسکرانے پر مجبور کرے گی وہ آپ سواری پر بیٹھ کے بھی مسکرائیں گے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو جتنے اچھے تھی باتیں یاد آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق کے اوپر مبنی تو انشاءاللہ تعالی پر مسکرانے میں مشکل نہیں ہوگی لیکن جب انسان کو اللہ سے کچھ شکوہ ہو یا ناراضگی ہو یا ناشکری کے کیفیت ہو تو پھر مسکرانا مشکل لگتا ہے اگر کسی وقت بھی مشکل لگے تو فوراں سوچیں کہ یہ ناشکری ہے یہ ناشکرے پن کا ایک رویہ ہے کہ میں مسکران نہیں سکتی بعض وقت کوئی ہمیں کہیں نا مسکراؤ تو ہم اور غصہ کرتے ہیں کہ مت کہو کہ مسکراؤ تمہیں نہیں پتا کہ میرا حال کیا ہے تم پہ وہ گزرا ہی نہیں حضرت براہ بن عاظب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ کی ہر ادا کو دل و جان سے عزیز رکھتے اور اس پر عمل کرتے ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد ملاقات کیلئے حاضر ہوا کس کا براہ بن عاظب کا تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا یعنی استاد کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے اچھا میرا شاگرد مجھے سلام کرے بلکہ کیا ضروری کہ خود آگے بڑھ کر سلام کر لے خود آگے بڑھ کر سلام کیا پھر شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مسکرانے لگے یعنی سلام کرتے ہو مسکرانے لگے پھر فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا شاگرد نے ارس کیا آپ ہی فرمائیں فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اگر دو مسلمان بغیر کسی ذاتی غرض کے بغیر کسی لالچ اور غرض کے ایک دوسرے کو اس طرح ملیں یعنی مسکراتے ہوئے ملیں اس طرح کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا مسکرانے کی یعنی خوش ہو کر ملیں یعنی یا مسافہ کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے یعنی ایک مسلمان سے ملاقات کرنا اور ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا رات ملاتے ہو مسکرانا ٹھیک ہے ہر وقت ہر موقع پہ اور ہر روز تو یہ کرنا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے لیکن جیسے اگر کوئی یعنی کہ کچھ دن کے بعد آیا ہے یا دور سے آیا ہے یا کسی بھی وجہ سے یا اگر ممکن ہو تو خالی کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان ہاتھ ملالے اور ہاتھ ملالے کہ ساتھ ساتھ مسکران بھی لے تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی جو محل ہے وہ بھی نکل جاتی ہے تو یہ وہ راز ہے جو بنیاد ہے اچھے تعلقات کی یعنی مسکرانا اگر دیکھا جائے تو پورے اس میں پرسپیکٹیو میں دراصل کیا ہے اچھے تعلقات کا راز انٹریکشن کی خوبصورتی اور انٹریکشن کی مضبوط بنیاد ایک اور موقع ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حجامت کروانا تھی یعنی بال کٹوانا تھی تو سفر میں ایک صحابی آپ کے ساتھ تھی آپ نے ان کو بلوایا وہ حاضر ہوئے اور اپنا سر مبارک آپ نے اس کے سامنے کیا کہ اچھا تھی اب کرو حجامت اور مسکراتے ہوئے مزاہن فرمایا بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے سر پر اس حال میں قابو دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے یعنی میرا سر تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے تو اس پر اس نے ارس کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے کو آب کے بال تراشنے کی سعادت بخشی ہے اور یہ صحابی معمر بن عبداللہ تھے مسرد احمد نے اس کو روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روز مرزا کے چھوٹے چھوٹے کام وہ بھی ڈرائیونگ کرنے لگے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں سوار ہوئے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہانہ ڈونڈ لیجیے مسکرانے کا حضرت امی قیس کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا امی قیس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ اس میں بہت ایک طرح سے بدھاوات ہو گئی کیونکہ باز وقت بدھاواتی ہیں بھی مسکرانہ کا سبب بن جاتی تو جو بیٹے کو غسل دے رہا تھا ان سے کہنے لگی میرے بچے کو تھنڈے پانی سے غسل نہ دینا ورنہ یہ مر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تا مسکرانہ دیئے اور ان کو طویل عمر کی دعا دی صحابیہ کو چنانچہ ان خاتون نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی اب آپ دیکھیں کہ باز وقت انسان سے ایسے بدھواسی کے واقعات ہو جاتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے تو ہمارا تفسرہ کیا آتا ہے بے وکو احمق یہ کوئی بات نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا اور آپ دیکھیں کہ بظاہر جس میں مسکرانے کا کوئی موقع لگتا نہیں کہ اب بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس موقع پر ایسے یعنی گھبراہٹ میں الفاظ مو سے نکل گئے ہیں کیونکہ ماں کو ہر وقت بچوں کی فکر ہوتی ہے ایک ماں کا دل ہے بچے کو کوئی اٹھائے بچے کو کوئی نہلائے کوئی کچھ کرے تو ہم ساتھ ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں دیکھو اس کو یہ نہیں کھلانا اچھا وہ نہیں کر انکانشنسلی کچھ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے مو سے بھی اسی طرح نکل گیا تو باز اکات انسانوں سے بدھواسی میں بہت کچھ مو سے نکل جاتا ہے تو ایسی چیزوں کو چھیڑ بنانے کی بجائے یا کسی کا مزاک اڑانے کا ذریعہ بنانے کی بجائے یا اس کے اوپر اس طرح کے کمنٹ پاس کرنے کی بجائے دعا دینی چاہیے